اسلام علیکم میاں تاریخ نسار فروم ایٹی ایس گروپ آف انڈسٹری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر پی سی ایم نے جو ایونٹ ابھی کروایا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم جی بہت اچھا ایونٹ ہے یہ اور اس کو جاری رہنا چاہیے ماشاءاللہ گورنر صاحب بہت کوپریٹیو ہیں جہاں بزنس کی بات ہوتی ہے وہ فوراں پہنچتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پنجاب میں ایک ہمارے پاس یہ ہیرہ ہے جو مطلب ہے ہر مشکل وقت میں کام آتے ہیں اور یہ ایک سیڑھی کی طرح ہمیں یہ ملیں گے اور جو بھی پرابلمز ہوگئے ہم ان کے ذریعے بڑے آرام سے یہ بزنس کو سمجھتے بھی ہیں اور ملک کے پرابلمز کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ بڑے آرام سے یہ اسلام آباد تک پہنچائیں گے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو کیمیکل انڈریسٹری اس میں بڑے مسائل کیا ہیں بڑے مسائل تو یہ ہیں دیکھیں کچھ کیمیکلز اس وقت بین کیوں ہیں افغانستان ایکسپورٹ کرنے کے لیے اب باقی چیزیں کچھ جا بھی سکتی ہیں اور یہ کیمیکل کا ہمیں نہیں سمجھ آئی کیوں ہیں بین کی ہوئی ہیں جبکہ افغانستان ہمارے سامنے سے لے جاتا ہے اس کی کلیرنس ہوتی ہے کراچی سے اور وہ زیرو ڈیوٹی پہ کوریا سے امپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم بڑے آسانی سے دے سکتے ہیں ٹائم کی کنسٹرین نہیں ہوگا اور چھوٹی کنسائنمنٹ بھی لے سکیں گے مگر پرابلم یہ ہے اگر ہم ایکسپورٹ کریں تو ہمیں سیل ٹیکس چارج کرنا پڑتا ہے اور دنیا کی کون سی ایکسپورٹ ہے جہاں آپ لوکل سیل ٹیکس چارج کریں گے اس لیے انہوں نے نیگٹیو لسٹ میں ڈالا ہوئے اور کوئی بھی چیز یہاں سے اگر ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو نیگٹیو لسٹ میں نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کو ریونیو بھی آئے گا اور پلس آپ کی فورن ایکشینج میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان کو کرتے تھے کیمیکل کی وہ کم ہوئی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے جی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت تو کیا بڑے ایک دامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو کیمیکل کی